من السیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین الصلاة والسلام و تحیت والاکرام على عبائل حسین و بنائل حسین و جدائل حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین عبادت میں قبولیت کے لئے باواز بلند سروات پڑھیں اللہم ایکا نبی و اہل بیت نبی عزداران امام مظلوم کربلا عبداران حسین و عاشقان کریم کربلا دعا ہے اس راہ ولایت پہ جتنے بھی دہلیز اس وقت پہ سجدے کے لئے آئے ہیں میرا مالک تمام کا سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرا مولا اپنی ولایت اور حسین کا غم نصیب فرمائے آخری بادشاہ کے انتظار اور ظہور کا عجر نصیب فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے درود سارے صحوان مل کے باواز سے بلند پڑھو اللہ امام صلی اللہ محمد اجازت ہے گفت کو شروع کی جا سکے ایک تمیل مدت کے بعد آپ کے مقدس چہروں کی زیارت نصیب ہوئی میرا مالک ہر علی والے کو ویسے ہی علی ماننے کی تفیق دے جیسا علی چاہتا ہے میری قوم کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا عقیدہ ہے اور ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ قیمتی چیز کا تحفظ کیا جائے زمانہ سخت آ گیا ہے کوشش کرو کہ اپنے عقیدوں کا تحفظ کرو اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو جب علی نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کروایا جب پیر ایسا ہے جب امام ایسا ہے جب رہبر ایسا ہے جو زندگی میں صرف ساتھ نہیں دیتا وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا وہ حشر میں بھی ساتھ ہوگا وہ قیامت میں بھی ساتھ ہوگا جس کا ساتھ اتنا لمبا ہو جو رہبر اتنی مشکلات میں ساتھ دے پھر کوشش کیا کرو کہ اس مولا کو ویسے مانو جیسے وہ مولا چاہتا ہے انتہائی مقصر سے نمہات میں میری حاضری ہوگی کیونکہ اگلی جگہوں پہ اسی مدہت کے لیے اسی وقالت کے لیے پہنچنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آج کی مجلس کی ابتدا بلکہ آپ سے اجازت لے کے میں ایک سنی شاعر کے قصیدے سے کرنا چاہتا ہوں شاعر بھی چھوٹا نہیں ابنِ ابِ الحدید موتزلی اہلِ سنت کا سب سے بڑا عالمِ دین ہے اہلِ سنت عقیدہ ہی موتزلی نے لکھا ہے موتزلی لکھا ہی اہلِ سنت کو جاتا ہے ابنِ ابِ الحدید موتزلی جس نے شرع لکھی ہے نحضر بلاغہ کی جس نے شرع لکھی ہے بخاری کی ابنِ ابِ الحدید موتزلی نے ایک قصیدہ لکھا لکھا بھی کتاب میں نہیں اس قصیدے کو اتنی قبولیت حاصل ہوئی وہ قصیدہ نجف میں مولا علی کے گمبت کے اندر لکھا ہوا اب اس سے بڑھ کے قبولیت کی سند کیا ہوگی جو لکھا ہی علی کے گمبت کے اندر ہو لکھا بھی دس پندرہ بیس سال پہلے نہیں پچاس سال سو سال پہلے بھی نہیں آٹھ سو سال پرانا لکھا ہوا یہ قصیدہ اور موزن بھائی یہ قصیدہ اتنا مقبول ہوا کہ آٹھ سو سال ہوگا اس قصیدے کو مولا علی کے گمبت کے اندر لکھے ہوئے مولا علی کے حرم کی توصیح ہوئی لیکن یہ قصیدہ مولا کے گمبت کے اندر اور ذریع کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے اسی شیر ہیں اس قصیدے کے میں پہلے چار شیر پڑھوں گا آج کی مجلس میں جو ابن عبدالحدید محتضلی نے لکھا جتن میرے سنی بھائی بیٹھو اس سے پڑھ کے اتحادِ بیل مسلمین کیا ہوگا کہ میں مجلس حسین کی ابتداء سنی شیر کے لکھے قصیدے سے کر رہا ہوں اور مولا علی نے قبلہ تصریف فرمائے قمیزہ میری تائید کریں گے جو نجف گئے ہیں وہ میری تائید کریں جو نجف سے ہو کے آئیں وہ میری تائید کریں جو نہیں جات سکے جب جانا پھر دیکھ لینا اگر نجف میں کوئی طالب علمہ اس سے پوچھنا مولا کے گمبت کے اندر وہ عبدالحدید کا قصیدہ لکھا ہوا ہے اور قصیدے کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ مولا نے اپنے مجاور خاص کو بشارت دی کہ عبدالحدید کا یہ قصیدہ میری ذریع کے گمبت کے اندر لکھو اور اس قصیدے کی مولا نے خود فرمایا امیر ممکنات نے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اسے شفا ہو جائے کسی پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اسے شفا ہو جائے مولا نے فرمایا جو کوئی ایسا لا علاج مرض میں مبتلا ہو کہ دنیا کے طبیب اور دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس اس کی دبائی نہ ہو مولا فرمایا جاؤ میں تحفہ دیتا ہوں لکھا ہے عبدالحدید نے لکھا ہے میرے بادسالی کی شان میں مولا فرمایا پانی پہ پڑھ کے دم کر کے اس بیمار کو پلاؤ اسے شفا ہو جائے گی یہ میں نے پڑھی ہے تمہید قصیدے کی اب میں پہلا جملہ فضائل کا کہنے لگاؤں مولا نے فرمایا اس قصیدے کی تنی شان ہے کہ اس قصیدے کو گونگے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے زبان مل جائے گی پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے شفا مل جائے گی بیمار پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے صحت مل جائے گی پہلا جملہ میں فضائل کر چہرے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کتنے زہری طور پر تیار ہو قصیدہ سننے کے لیے مولا نے فرمایا اس قصیدے کی شان یہ ہے جو کام عیسیٰ کا ہاتھ کرتا تھا وہ حیدر کا قصیدہ کرتا جو کام علی کا قصیدہ کرتا جو کام یدے بیضہ کرتا تھا حیدر نہیں علی کا قصیدہ کرتا اور میرے مولا کا فرمان ہے یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے میری زندگی قربان اب الحدیث تو میری زندگی میں ہوتا میں اس قصیدے کی وجہ سے تیرے پاؤں چومتا کتنا خوبصورت تعرف کروایا تو نے میرے بادشاہ علی کا پہلا شیر قصیدے کا اور کوئی مجھ سے سند نہ مانگے میں پہلے کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کے سند کیا ہوگی جو علی کا گمبت کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی بندہ جسے چھوٹا موٹا علم کا جس کا حازمہ خراب ہو کیونکہ بندوں کو ہے عادت ہے بندوں کو میں لز ختم ہوئی جی بتائیں گی بڑے بڑے علماء اکرام باکر العلوم جیسی شخصیت کاشف الغطہ جیسی شخصیت اتنے بڑے آئت اللہ گزر گئے لیکن کسی نے اس گمبت میں یہ نہیں کہا کہ اس قصیدے کو مٹھاؤ ہر ایک نے اس قصیدے کو قبول کر جب علی نے ہی قبول کر لیا ہے پھر مولویوں کا بس کیا تھا وہ قصیدے کو مٹھاؤ تھے پہلا شیر میں پڑھنے لگاؤں اور پھر آپ کے عقیدے دیکھوں گا کیونکہ جنس وہاں بیچی جاتی ہے جہاں خریدار اچھا ہو اگر بھاؤ اچھا لگا ولایت علی کا سکہ ممبر پہ آ گیا تو پھر میں اگلے تین شیر پڑھوں گا پہلا شیر پڑھنے لگاؤں اس نے کہا اب الحدید محتضلی نے پہلا شیر لکھ کے کلم توڑ دیا اب الحدید کہتا مجھے نہیں پتا قیامت والے دن کس کا حساب کس نے لینا ہے میرا یقین ہے میرا حساب علی نے لینا جب بول سکتے ہو بولنا جب ہاتھ اٹھا سکتے ہو اٹھانا مجھے نہیں خبر مجھے نہیں پتا کہ قیامت والے دن کس کا حساب کس نے لینا ہے میرا قیدہ ہے میرا حساب پسند آیا پہلا شیر اجازت ہے اگلے پڑھوں اس نے دوسرے شیر لکھا اس نے کہا یا علی اندال امہ والحادث والقدیم دنیا بھی تک اسی بحث میں الجی ہوئی ہے کہ تُو کب سے ہے کب تک ہے تُو حادث ہے یا قدیم ہے دنیا بھی اسی بحث میں الجی ہوئی ہے کہ علی کب سے ہے اور کب تک ہے علی حادث ہے یا علی قدیم ہے اس کا دنیا ان بحثوں میں الجی رہے نہ ان بحثوں سے باہر نکل گیا ہوں میرا یقین ہے روحیں ڈالتا بھی تُو ہے نکالتا بھی دالنے والا بھی تُو ہے جس کا عقیدہ ہے کہ روحوں کا محلق علی ہے چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں قرآن سے پوچھو روح ہے کیا خدا کہتا روح اللہ کا عامر ہے علی صاحب عامر ہی نہیں علی اولی العامر ہے میرا یقین ہے بسم اللہ بدنوں میں روحیں ڈالتا بھی تُو ہے نکالتا بھی تُو ہے تیسرا شیر عبیل حجی نے شیر اسی ہیں یہ چار مہینے وہ چنے ہیں جو لوگ حضم کر سکے اگلے شیر خود نجف جاؤ منت مانگو کہ مولا ہمیں نجف پھلا ہم اپنی آنکھوں سے کسیدھا پڑھیں باقی اپنی آنکھوں سے پڑھنا جو چار برداش کر سکتی ہے عقل انسانیت میں وہ پڑھوں گا کیونکہ گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالنا جاتا ہے جتنا آسکے جن کے ذہن میں بھی تک کمپیوٹر نہیں آیا اور وہ علی کو سوچ رہے کہ علی کیا ہے بحلو نے کہا تھا حرور رشید نہ کوشش کیا کر علی کو سوچ نہیں کی اسے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو کونسی چیز ہے جو عقل سے باہر ہو میری عقل میں علی ہے اسے کہا آمد ہو جائے سمندر کے کنارے لے جاؤ سمندر کے کنارے پہ جا کے بحلو نے کہا ایک سوال کا جواب تُو دے پھر میں مان جاؤں گا تری عقل میں علی آگیا ہے اسے کہا کیسا جواب دو اسے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے بحلو نے چھوٹا سا گڑھا کھوڈا گڑھا کھوڈا یہ پورا سمندر اس گڑھے میں بند کر دے پورا سمندر اس گڑھے میں بند کر دے اسے کہا اتنا بڑا سمندر اتنے سے گڑھے میں آسکتا ہے اسے کہا اتنا بڑا علی اتنی سے عقل میں آسکتا بولے وہ جس کے ذہن کا محالہ کا علی ہے جس کے ضمیر کی چھت پہ علی ہے گھٹ گھٹ کے علی نہ مانو سر سر کے علی نہ مانو جل جل کے علی نہ مانو جس نے گھٹ گھٹ کے علی مانا ہے بے شک چھوڑ دے علی کو علی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم علی کو مانو تمہیں علی کی ضرورت ہے علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے آدم سے لے کہ آج کے مومن تک سارا زمانہ علی کو مان جائے علی کا بڑھتا کچھ نہیں سارا زمانہ علی کو چھوڑ جائے علی کا گھرتا کچھ نہیں سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ عقید بلند کرو عقیدوں کو بلند کرو جس کا عقیدہ ملتا وہ میرے ساتھ بولے جو یہاں ہے جس نے پوچھ کے ماننا ہے جس نے سوچ کے ماننا ہے وہ نہ مانے تمہیں علی کی ضرورت ہے تمہیں علی چاہیے شکر کیا کرو میں تو اللہ کو سجدہ اس لیے کرتا ہوں میں تو اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں روٹی کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا وہ تو اس کی ذمہ داری ہے میں تو سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا شکر ہے بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا جسے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حسنی کی مودت میں زندگی گزارو ایسے گزارو جررت کے ساتھ گزارو حکومت تبدیل ہوگا زمانہ سخت ہوگا تم کیا سمجھتے ہو حکومت شیعہ ہوگی تب مدل سے کرواؤگے مزہ اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی اور راج حسین کا مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سنو جابر بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہنا سنو میں سات مہینے قید کاٹ کیا ہوں کیا ہوا مر گیا میرا عقیدہ عقیدہ پھر بھی زندہ ہے جسم قید ہوا تھا عقیدہ تو قید نہیں ہوا تھا یہ دوست گواں ہیں چھ ماہ تک جائے میرا مقدمہ ایک ایک عدالت میں جاتا رہا اور کوئی بھی اس مقدمے کو سمات نہیں کر رہا تھا میں نے دو رکت نماز اپنے بار میں آقا کی حادث پڑھ کے مولا سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے یہ میرے کیس کی فائل کیوں نہیں کھلتی جو جواب مجھے ملا میں آپ کو سناؤں میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے اب مشکل ہوتا ہے کبلہ جھنڈوی صاحب کے بادشائری پڑھنا میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے کبلہ کی آنے تھا کہ میں صدر یہی کہوں گا جملہ میں نے زائع نہیں کرنا میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے کبلہ ممبر پہ آگئے اب توجہ ہو میری طرف میں پابند ہوں اور فوج ادا کامپ رہی ہے کازی کو ڈر ہے اور قضا کانپ رہی ہے ولائے علی کی قید میں یہ نشاہِ عاصف مجرم مطمئن ہے صدا کانپ رہی ہمارا ایک تم سے چپنے ہوا تھا وہ میسمِ تنار سے جب کہا تھا ہم تیرے لئے موت کا حکم لائے ہیں میسم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جاہلو میری موت کے وارث کوئی تم ہوں زندگی میں نے اسے دینی ہے جس حلیٰ تھی انہوں نے کہا پھر ہم تجھے فانسی کا حکم دیتے ہیں میسم نے کہا پھر غلط بول گیا تو فانسی نہیں دے گا تو پہلے میری زبان کٹے گا یہ ہے عقیدہ علی پہ تو پہلے زبان کٹے گا پھر فانسی دے گا اس نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا میں تیری زبان کٹوں گا اس نے کہا مجھے نہیں پتا میرا مولا علی کہہ کے گیا تھا کہ پہلے تیری زبان کٹی جائے گی پھر تجھے میری محبت میں فانسی کے ساتھ لٹکایا جائے گا اس نے کہا پھر میں تیرے مولا کے فرمان کو غلط کروں گا میں تیری زبان نہیں کٹوں گا تجھے فانسی دوں گا زبان نہیں کٹی جائے گی تجھے فانسی دی جائے گی میس میں تمہار کو علی کے بڑھے نوکر کو ہاتھوں میں ہتگڑیا پاؤں میں رسی گیا الٹا لٹکا دیا گیا الٹا لٹکا دیا تھا میس میں تمہار نے جھولتے ہوئے کہا اور کوفے والوں وسیعت کی جاتی ہے آخری وقت میں زیادہ کوفے کے مرد عورتوں کو کہو ایک بار باہر آئے علی کا نوکر وسیعت کرنا چاہتا ہے کوفے کے مرد و زن باہر آئے کہ شاید یہ علی کو چھوڑنے لگا ہے شاید یہ علی سے برات کا اعلان کرنے لگا ہے کوفے کے مرد و زن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میس میں نے کہا یہ جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے میں مرنے سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ بیٹا کسی اور کا ہے کھاتے میں نام کسی اور کا ہے اتنا جملہ کہنا تھا اسے کہا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو زبان کا نام آیا میس میں بکواس کرتا تھا میرے مولا کو جھوٹا کہہ رہا تھا بس وقت ہو گیا پورا دو شیر اور سنو دو شیر سنو اجازت ہے باقی دو شیر پڑھنے وہ آپ نے پڑھنے ہیں جی میں دو پڑھ چونکہ دو میں نے پڑھنے دو شیر پڑھنے لگا تیسرا شیر پڑھا اب الحدیث کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون رس کس سے مانگتا ہے عقیدہ دیکھا ہاں پہ مجھے خبر ہے کہ میں رسک علی سے مانگتا ہوں آخری شیر سننا اور زحمت تمام آج کی گفتگو مکمل اسے کہا یا علی میں جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں شیعہ نہیں ہے وہ شیعہ نہیں اور وہ علی کو کہہ رہا ہے یا علی میں جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں اب اس سنی عالم دین کو سلام بھی کرنا اس کا شیر بھی سننا جن کے دلوں میں علی رہتا وہ میرے ساتھ بولنا اسے کہا جہاں بھی میں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں میں اس کے قدموں پہ سر رکھ کے سلام کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے جب عب الحدیث نے یہ شیر لکھا اس وقت شاگردوں نے کہا باقی کسیدہ بارے میں ہیں اس شیر کو کسیدہ سے نکال دے اگر یہ شیر کسیدہ میں رہا ہم تیرے شاگرد ہیں ہمیں یہ شیر پڑھنا پڑے گا اگر شیر پڑھتے رہے علی کے شیعوں کو سلام کرنا پڑے گا ہر شیعہ کے آگے جھکنا پڑے گا تو ہماری گرد میں جھکوا رہا ہے تو اس شیر کو نکال دے عب الحدیث نے اپنے شاگردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جاہلو شیر نکالنا چاہتے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ نماز کہاں مو کر کے پڑھتے ہو اسے کہاں کعبے کی طرف اسے کہاں کعبے کو کیوں جھتے ہو کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے اسے کہاں آیا تو تھا نہیں وہاں بھی علی رہتا ہے یہاں بھی علی رہتا ہے سارے بولو ملکے بولو ہاں تونچے آنکھیں وہاں بھی علی رہتا ہے دلوں میں بساؤ علی کو تمہارے دل میں ہے وہ قیمتی امانت جسے تم تک بچانے کے لئے بیٹی نے پتھر کھائے ہوگئے میرے حشہ کی حاضری دعا فرمائیے گا میرا مالک ہمارے سفرہ سان فرمائے ہمیں اس عقیدہ ویلائیت اور عذا پہ قائم رکھے میرا اللہ میری قوم کو یک جہتی نصیب فرمائے اس مشن کو بچانے کے لئے بیٹی نے چادر دی ہے چادر بھی عام نہیں جس کے حجاب کا نام عباس تھا جس کے بڑکے کا نام غازی تھا بچ بندھا میری شریکت الحسین بی بی کا سہن میں قرآن پڑھتے پڑھتے میری آقازادی کی آنکھ لگ گئی سورج کی کرنے بی بی کا چہرے پہ پڑی خصائص زینبیہ میں لکھا ہے بچ بندھ کے حسین مفجد سے گھر آئے بہن کے چہرے پہ پڑی ہی دھوب دیکھے حسین کی عبا حسین نے گرتے ہوئی عبا ہاتھ میں بکڑی چھوٹے چھوٹے قدم دوڑ کے آیا کربلا کا غریب آکے سورج اور زینب کے درمیان عبا کھول کے کھڑا ہو گیا زینب کے چہرے پہ سایا کر دیا حسین نے بی بی کی آنکھ کھلی سر سے لے کے پاؤں تک حسین پسینے میں دیکھا تڑپ کے اٹھی حیدر کرار کی بیٹی بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی موچوں کا دی سچ بتا کتنی دیر سے کھڑا ہے رو کہ جب تک تیرے چہرے پہ دھوب پڑا ہی تھی رو کہ تیم مکروز کر دیا تُو نے بطول کی بیٹی کو آج تُو نے میرے چہرے کا سایا کیا ہے حسین میں تیرا کرزہ واپس کروں گی ہر نماز میں کہتی رہی میرے اللہ میرے اوپر حسین کا کرزہ ہے سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا جو رونے کی نیت سے آئے ہو کہ آؤ غریبوں کو رونے کیلئے چلے بی بی نے حسین کا کرزہ اتارنا تھا گیارہ محرم رسیوں والے ہاتھوں کے ساتھ بھائی کی لاز پہ آکے کھڑی ہو گئی حسین کی لاز دھو میں دیکھی رو کے کہتی میں نے تیرا کرزہ اتارنا تھا میری مجبوری بن گئی میری چادر ہوتی میں تجھے سایا دیتی میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں تیرے بدن پہ سایا کرتی مجبوری بن گئی یا میری کربلا کا غریب دو حسینوں نے اس عدداری کا تحفظ کیا ہے ایک ماں ایک بیٹا بیٹا رو رو کے بتاتا رہا رویا بھی لہو خون رویا خون رو رو کے بتایا بس ایک یا دو منٹ میں سننا خون رویا کب تھا جاؤ تحقیق کر کے دیکھنا علماء اکرام تو شریف فرما ہے حسین کا بیٹا کربلا میں خون نہیں رویا قبلہ ظلم کربلا میں تھوڑا نہیں ہوا برابر کے بھائی کی لاش دیکھی سجاد خون نہیں رویا چھے ماں کا بھائی گردن پہ تیر لگتا دیکھا سجاد خون نہیں رویا ستر قدم پہ فاصلے پہ ماں بابے کا سجدہ دیکھتی رہی سجاد خون نہیں رویا سداد بیٹھے میں جملہ پڑھنے سے پہلے ڈر رہا ہوں میں کیسے پڑھوں اور تم کیسے برداشت کرو گے مارا گیا بابا ماں کے خیمے کو آگ لگی سجاد خون نہیں رویا عزدار معاف کر دینا پڑھو ستر پہلی بار زندگی میں بغیر چادر کے ماں دیکھی سجاد خون نہیں رویا اگلی ستر پھر مجھے معاف کر دینا باپ کے قاتل کے ہاتھ میں ماں کا برکہ دیکھا سجاد رویا ہے لیکن لہو نہیں رویا چار سال کی بہن اٹھا اٹھا کے اپنے نشان دیکھاتی رہی سجاد خون نہیں روئے خون روئے کب تفصیل پڑھوں گا وقت زیادہ ہو جائے گا روئے خون کبہ صرف اتنا سنو خون کب روئے آ گیا شام کا بازار شام شہر کا دروازہ بند تھا یہ کافل آکے شام کے باہر رک گیا کتنی دیر رکا رہا پندرہ آزانے محمد کی بیٹیوں نے شام کے باہر کھڑے ہوگے سنیں مولا سجاد کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی تھی گردن میں وزنی توک تھا غلط پڑوں بی بی بطول کا مجرم پڑوں صرف توک نہیں تھا اس توک کے اندر لوہے کی برچیاں لگے ہوئی تھیں سجاد کی گردن جھگی ہوئی تھی اس لمحے تک سجاد خون نہیں روئے اب جو ماتم کی نیت کے ساتھ آئے ہو آنکھوں سے آنسو بہا کے بی بی کو نظران نہ دینا بطول خالی ہاتھ واپس نہ چلی جائے وہ صبحوں سے تیرے پاس اپنے حسین کا پرشہ لینے کے لیے آئی ہے شام کے بزار کے باہر کھڑا ہو گیا سجاد سجاد نہ ہو نہ رویا ڈی بی سینم نے روکے کہا سجاد انہوں نے ہمیں یہاں کھڑا کیوں کیا ہے سجاد ایک کمینے سے بلا کے کہا ہمیں یہاں کیوں روکا ہوا ہے اس بے غیرت نے جواب دے کے کہا شام میں ابھی بدماش اکٹے ہو رہے ہیں ہم نے اعلان کروایا ہے جس نے بدر اہود کا بدلہ لینا ہو آؤ شام کے بزار میں علی کی بیٹی آ رہی ہے جتن سے شام شہر کا تروازہ کھلا سجاد نے پہلی بار اتنا رش دیکھا لوگوں کی ہاتھوں میں شراب کے جام تھے عورتیں چھتوں پہ پتھر لے کے گڑی تھی تبل بج رہے تھے سجاد نے منظر دیکھا لیکن سجاد خون نہیں رویا ایک کمینے نے کاغس کا ٹکڑا سجاد کی آگے کیا نولا سجاد کی آنکھ سے خون کا پہلا کترہ نکلا بی بی زینب نے روکا سجاد کونسا ظلم ہے جو ہم پہ نہیں ہوا تو خون نہیں رویا سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیوں آیا سجاد روکتہ اولی لامر کی بیٹی ہے دعا کر تیرے سجاد کو موت آجائے روکتی موت نہ بتا مجھے ظلم بتا سجاد روکتی امہ کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب ہون پہ بیٹھ کی آئی ہے اس بازار میں پیدل چلے گی امہ سامرے لوگ شرابی سینے پہ ہاتھ مار گئے ہائے زینب امہ سامنے لوگ شراب پی رہے امہ دستہ کیسے انہیں نہیں دینا صدر سنو گے تڑپ گئی علی کی بیٹی روکتی کہتی سجاد ان سے کہے میری ماں کہتی میں عباس کی بہن ہو میں پیدل نہیں چلوں گی سجاد نے کہا کمینے اس بازار میں میری ماں پیدل نہیں چلے گی غلط بڑھو بطول کا مجرم بڑھو ایک کمینہ ہاتھ میں تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا اس نے کمر سے کپڑا ہٹایا پیچھلے اونٹ سے حسین کی سکینہ گری قریب آ کے کہتی ہے میری ماں امیر کی بیٹی ہے میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں وہ پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے میرا ایک سجاد بچ گیا ہے اور میرے سجاد پہ ظلم نہ کرنا سرِ حسین سے آواز آئی زینب اب راضی ہے میری سکینہ پیدل جا رہی ہے بی بی زینب کا اونٹ بیٹھا نہیں اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا رو کہتی پڑھ قرآن میں پیدل جا رہی ہوں کر شروع قرآن